بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں نویس ستی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے شمائلہ حیدر جو کہ تحریک انصاف ازاد جمو کشمیر کی وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جیل بھی کار چکی ہیں تو آج کل کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی سیاست دان جیل میں نہیں جاتا وہ لیڈر نہیں منتا تو ایسے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو کہتے رہے ہیں کہ یہ ممی ڈیڈی سارے بچے ہیں بچیاں ہیں لیکن اب آج بھی جیل بیرو تحریک شروع ہوئی ہے تو قیادت نے بھی دینا شروع کر دی ہے اس پر لیٹر آنائے گے ازاد کشمیر میں بہت سے چیزیں چل رہی ہیں ایک تو عدم اعتماد کی سلسلہ بھی چل رہا ہے ہم آئے روز بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک حالیہ ایک بہت بڑا وہاں پر بڑی تبدیلی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری ہیں تحریک انصاف کے راجہ منصور ان کو عودے سے برطرف کیا گیا اور ایک ریٹائرڈ بیروکریٹ ان کو اس عودے پہ لگایا گیا جن کا سیاست سے یعنی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ آنے کے بعد بہت بڑا پریشر بھی رہا ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تک بات پہنچ گئی ہے نوٹس کی بات کی گئی ہے شمائلہ ایدر صاحبہ یہ بتائیے گا ظاہرہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یعنی فہیم عباسی صاحب کون ہے ظاہرہ کچھ تو ہوگا کہ ان کو اتنا بڑا عودہ دے دیا گیا اور پارٹی کا جنرل سیکٹری اس کو عودے سے برطرف کر دیا گیا وجہ کیا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وہ سیاست میں آلریڈی تھے یا کوئی نیا کوئی سفارش ہے ان کی کیا وجہ ہے جی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جنرل سیکٹری صاحب کے ساتھ جو ہوا بہت سے باقی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ ہوا تنویر علیہ السپسکلی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ختم کر کے ازاد کشمیر میں ایک اپنی پارٹی بنائیں جس کے بہاق پہ انہوں نے جنرل سیکٹری ازاد کشمیر کو ان کے عودے سے برطرف کیا اور اپنے ایک دوست اور ان کے بیٹے سے فہیم عباسی کے بیٹے سے جو تنویر علیہ السپ کا تعلق ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایسے الفاظ یہاں بیٹھ کے ادا کروں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی تربیہ جو قائد امران حان کر رہے ہیں تو ہم ایک لیمٹ میں رہ کے انشاءاللہ ازاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس جنگ کو لڑیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ میں راجہ منصور صاحب کے لیے بول رہی ہوں تو میں ایک چیز یہاں سے بیٹھ کے سب کو کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ نے جس طرح کوسٹن کیا یہ آپ کا اپنا کوسٹن تھا یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ راجہ منصور خان صاحب ازاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے ریال فیس اور تمام نجوانوں کے بہترین لیڈر ہیں اور انہوں نے پارٹی کو گراس ٹرو لیول تک مضبوط کرنے میں اپنا ہمیشہ رول ادا کیا اور یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ سرمایہ دار شخص جو آہم پہ مسلط ہوا ہماری بدنصیبی تھی کہ ہماری قائد امران خان صاحب کی نو اپریل کو حکومت گئی اور اس سرمایہ دار شخص نے صرف پیسے لگا کے اپنی حکومت بنا لی اور پھر نیازی صاحب کے دور میں چھے مہینے جو اجلاس ہوئے اس شخص نے ہمیشہ ان اجلاس کو ڈسٹرب رکھا کبھی اس نے شرکت نہیں کی اس نے ایک گھروپ بنایا اپنی چاچی کو منسٹری دلائی اور نیازی صاحب کو ہر طرح سے بلیک میل کیا گیا اور اس کا نبالک قزن صغیر احمد شغتائی اس منسٹری کے اوپر انجوائے کرتا رہا اور آج جب ہم ورگر کی باری آتی ہے تو ہمیں نوٹس دے دیتا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں تم سے بادشاہ سلامت کیا بتانا پسند کرو گے کہ یہ آپ کس بحاغ پہ کروا رہے تھے اچھا ایک بات جو آپ نے کی کہ ویسے ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ فہیم عباسی صاحب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے ان کا تحریک انصاف سے کوئی ویسے وبستگی رہی ہے کوئی سیاست میں ان کا معاملہ تھا اور اس میں اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ذاتی دوستی ہے طریقہ انصاف کی یعنی صدا تنمی علیہ السکی اور فہیم عباسی کی اور جس طریقے سے وہ اور یہ ان کے بارے میں کہا جانا ہے بڑے دبنگ ہیں بلکہ جتنے بھی منسٹر ہیں ان کو وہ سنٹرس میں جس طرح ملازم ہے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ پیسے کی بل بوتے پہ ہو رہا ہے جی بالکل ایسی بات ہے اس سے پہلے فہیم عباسی نائل افیسر ہم نہ کہیں تو اسے اور کیا کہیں کہ جو شخص باہر سے پڑھ لے کے آیا یہاں پہ اس نے کیا کارگرگی ادا کی وہ ایک ہی کوئی پوائنٹ ہمیں بتا دے کہ پولیس میں اس نے سروس کی آئی تک اس نے کیا بہتر کام کیا ایون کہ جب کوئی بہترین آئی جی وہاں پہ گیا تو اس کے ساتھ بھی اس نے جیلس پن کی اور اس کے کام میں ہمیشہ مداخلت کی اور رکنے کی کوشش کی ہمارے ایک سحیل صاحب تھے آئی جی وہ بڑے قابل بندے تھے جو ازاد کشمیر میں گئے تھے انہوں نے بڑا کام کیا تھا یہ ہمیشہ ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا تھا یہ انتہائی نائل افیسر ہے اور سب سے مہن چیز بڑی اچھی بات کی وہ میرے مائنٹ سے نام نکل رہا ہے آمبر مہبوب صاحب آمبر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اس دن اپنے ٹاک شو میں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں سفارشیں نہیں مانتا تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ تو سفارشیں کرواتا ہے پاکستان تحریکی انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کچھ سفارشیں اور کچھ اپنے بیٹے کے تعلق پہ اور کچھ اپنے تعلق پہ اس کا نوٹیفکیشن ایک بار رات کے تین بجے ہوا مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت میں اس سے پہلے کسی حکومت میں کسی شخص کا رات تین بجے نوٹیفکیشن ہوا اس کا بیٹا پی ایم ہاؤس میں انڈر ہوا اور تین بجے اس کا نوٹیفکیشن آ گیا مگر ان منسٹروں کو میں سلام پیش کرتی ہوں وہ ڈیٹ کے انہوں نے اپنی منسٹریوں سے استیفے دے دیئے اور اس نائل شخص کو یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ یہ ایک گیر سیاسی شخص اگر سیاسی ہوتا ورکر ہوتا تو ہم اسے ایک دفعہ شاید وہ ذکر آپ کریں ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا بیٹے کا چلو فہیم عباسی کی سمجھ آتی ہے کہ وہ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نائل ہیں وہ میرے حال سے ان کی اہلیت یہی ہے کہ وہ ایک پرائیم نسٹر کے ساتھ انہوں نے اتنے کلوز تلقات بنا لیے اور آج وہ انجوائے کر رہے ہیں سٹیٹس کو بچے کا ان کا کیا تلقہ دوسرا کچھ چند دن قبل یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ دیوان علی چختائی کی جو ٹیفٹا کی ہے معاملہ پھر سی بی آر کا چیئرمن بھی لگنے کی بات آج انہوں نے کل ایک بات کی انہوں نے کہا جی کہ جو ماجد خان ہے اور اکبر عبراہیم یہ دونوں کرپٹ ہیں اور ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ہوں گے تو لگ رہے کہ یہ سارا کچھ ان کو وہ کہاں سے ان کے پاس آ رہا ہے کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں دیکھیں میں پہلے کہہ چکی ہوں اس معاملے پہ کہ وہ کسی ذاتی تعلق میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ آپ ہی بتائیں کہ آزاد کشمیل کی سیاست میں کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ غیر سیاسی شخص کو جو عمران خان صاحب کو گالییں دیتا تھا ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ شخص عمران خان کو اپن محفلہ میں گالییں دیتا تھا لیڈر تو دور کی بات ہے وہ اس کو پارٹی کا لیڈر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا پاکستان کا لیڈر تو دور کی بات آج وہ شخص اپنے مفاد کے لیے وہاں آ بیٹھا اور میں آپ کو ایک سب سے بڑی نیوز دوں کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں اور فلان بندہ کرپٹ ہے فلان کرپٹ ہے خود تو یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے تو آج اس شخص نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہاں اس نے منتیں کر کے اپنے ریلیشن بنا کے ایک ایڈجیسمنٹ لی ہے وہاں کے کچن والعظم بلا لیئیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص سے زیادہ کرپٹ کون ہوگا کہ اس شخص نے ابھی جوائنن نہیں دی اتنی تکلیف نہیں کی کہ وہاں جاؤں جہاں پہ ملازم پہلے آگئے ہاں جی ملازم پہلے آگئے اچھا اس کے بچے کے والے سے بات کر رہے تھے کہ رات تین بجے وہ گئے اور نوٹفکیشن ہوا اور نوٹفکیشن پھر وہ وہ پہلے والا نوٹفکیشن تھا وہ کینسل ہو گیا بچے کا تعلق کیا ہے مطلب آپ بچے کا آپ سمجھتے ہیں کہ صدا ترمیل لحاظ کیسے تعلق ہے یا پرائم نیسٹر آفس میں وہ نوکری کرتے ہیں پرائم نیسٹر آفس میں تو کوئی نوکری نہیں کرتا جو تعلق بھی ہے اس کا بادشاہ سلامت سے ہے تھوڑے دنوں کے بادشاہ کیونکہ میرے قائد ایک بار پھر دو تہائی اکثریت سے آ رہے ہیں جس طرح پہلے انہوں نے سرمایہ دار کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا آگے بھی چلتا کریں گے اچھا راجہ منصور کو عودے سے برطرف کرنا آپ کو کیا لگ رہا ہے وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اور اب کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے کوئی ایفیشنسی نہیں دکھائی ان کی کوئی کسی قسم کی کارگرگی نہیں تھی اور ظاہر ہے فائیم عباسی صاحب نے کچھ تو اتارا ہوگا ان کو بتایا ہوگا کہ جناب میرے پاس بہت سے چیزیں ہیں میں کرنے کے لطیار ہوں تو اس لیے اور اس طریقے سے ایک رد عمل نہیں آیا پارٹی کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایمیل ایز ہیں منسٹرز ہیں وہ خموش کیوں ہیں دیکھیں جی منسٹرز رات بہت سارے ہیں جو اس ٹائم انہیں پتا ہے کہ بادشاہ سلامت اٹھالیس کھنٹے سوئی رہتے ہیں اور جس کا جو دل چاہتا ہے ازاد کشمیر میں جس منسٹری میں جو کرپشن کرنی ہے وہ دل کھول کے کر رہے ہیں اور راجہ صاحب کی بات کی جائے تو راجہ منصور صاحب تمام نجوانوں کے لیڈر ہیں اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پہلے سوشن میڈیا پہ اچھا خاصا رسپونس آیا ہے ورکس کی طرف ابھی تک انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی سوائے اس کے کہ جو لولی پاپ تنویر الجاس انہیں دینا چاہتا تھا شکریہ کے ساتھ واپس کیا ہے اور آپ نے دوسری بات کی کہ راجہ صاحب کوئی کام نہیں کرتے تھے آپ ازاد کشمیر مظفر آباد کے بالخصوص کسی ورکر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی منسٹر بھی مجود نہیں ہوتا تھا راجہ صاحب فل ٹائم آفس بیٹھتے تھے اور شاید ہی جب سے ان کی پوائیمنٹ ہوئی آج تک کوئی ایسا ویک نہیں آیا ہوگا کہ راجہ صاحب آفس میں مجود نہ ہو جب تمام لوگ جاتے تو مایوس ہو کے سپیشلی ورکر وہ انہیں پہلے منسٹریوں میں جانے نہیں دیا جاتا کسی منسٹری میں غلطی سے بچارے چلے جاتے تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا وہ پھر موڑ کے پارٹی کے بیٹر کے پاس پارٹی کے مالک کے پاس واپس آتے تھے ان کے پاس ایک سہارہ تھا وہ آفس وہ ورکر کا سہارہ تھا وہ بھی چھین لیا گیا اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو تین سو جاب کی بات ہوئی پیسے لے کے آڈر جاری کیے گئے اس طرح کے اوڈ ڈیفرینٹ کیس راجہ صاحب نے پکڑے اور تنویر الجاس کو دیا اس میں مافیا سرگرم ہوا اور تمام لوگوں نے مل کے یہ سازش کی اور پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے تنویر الجاس کی اپنی کوشن تو ہمیشہ سے رہی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو صحفی تنویر الجاس کے حق میں پوسٹ لگاتا ہے اسی کے اوپر ہمارے قائد عمران خان کے اخلاف پوسٹ لگاتا ہے میں خیال سے بادشاہ سلامت آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس پارٹی کے بہاو پہ آپ قبضہ کر کے یا آپ نے وزیراعظم شپ حاصل کی ہے پیسہ لگا کے پیسے کے بغیرد آپ کو دوسرا کوئی کام آتا نہیں ہے جن صافیوں کے بچے آپ کے خرچے پر پل رہے ہیں انہیں یہ دو ڈریکشن دے دیں کہ عمران خان کی پوسٹ نہیں لگاؤ بھائی اگر آپ حق میں نہیں لگوا سکتے لیکن ایک چیز ہے ویسے آج جو کچھ پاکستان کے علاہات ہیں جو کچھ پاکست سعوبوں میں ہو رہے ہیں جو کچھ سندھ میں ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور کا رول ہے عمر کیانی کا رول ہے اب وہ کہہ جارے ہیں وہ تو اس بات میں خوش ہیں کہ راجہ منصور سے عوضہ لے لیا گیا اور سیفل النیازی جو ہے وہ کسی حد تک انہوں نے اس پہ سرپرائز بھی دیا اور عمران خان تک انہوں نے بات سامنے بھی لائی کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو منسٹرز ہیں وہاں پر وہ ایسے کتنے منسٹر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اٹلیس دل میں تو کہتے ہوں گے کہ راجہ صاحب تسی سٹینڈ لگو لیکن خود یہاں سامنے نہیں آتے چھپے ہوئے ہیں یا دردیں ہیں یا جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ سنٹرز کے ملازموں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے یعنی منسٹرز بھی صدا ترنگلی علیہ السلام کے ساتھ بات نہیں کر سکتے یہ کسا تک حقیقت ہے بلکل ایسی بات ہے سولہ سولہ گھنٹے پچیس پچیس گھنٹے جا کے سو جاتے ہیں دو دن ویٹ کرتے ہیں کہ وزرعظم کی آنکھ کھلے تو بادشاہ سلامت سے ہم کوئی سنگنیچر کروا لیں جو ممکن نہیں ہوتا اور مرکزی لیڈرشپ پہ میں اس طرح کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہوں گی میرے خیال سے یہ تمام لوگ عمران خان کے ٹائگر ہیں اور یہ پارٹی کو کسی جگہ پہ بھی نقصان نہیں بن جائے گے چند جگہ پہ جو پیسے لے کے ڈیلے ہوئی ہیں وہ میرے خیال سے خان صاحب تک ضرور پہنچیں گی اور بہت سی چیزیں جو پہنچ چکی ہیں اور خان صاحب کو مرکزی لیڈرشپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اگر صوبہ پنجاب جیسے صوبے کو کربان کر سکتے تھے کر دیا ہے آپ اکیپی کے اسمبلیوں کو کربان کر دیا ہے تو ہمارے خیال سے کشمیر میں اس شخص کی وجہ سے گند اپنے موہ پہ ہمیں نہیں ملنا چاہیے تو اس بارے میں سوچا جا رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ ان پارٹی تبدیلی آنے والی بہت شکریہ شمائلہ حیدر رمات صاحب موجود تھی اور جو آج کل چل رہا ہے کہ فہم اباسی کو عوضہ کی سپیس پر دیا وہ سیاست سے ان کا تعلق ہے نہیں ہے ان کے بیٹے سے بہت سے بہت سے باتیں ہو رہی ہیں منصور کی جا رہی ہیں پھر ساتھ ساتھ راجہ منصور جو کہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو کس طریقے سے عوضے سے برطرف کر دیا گیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس پر نوٹس لیا آنے والے دنوں میں اس کے مزید پتا چلے گا اپنا اپنے ملک کو حیر رکھئے اللہ نکبان